میں بیانوے مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کلام ہے اگر وہ ایک مرتبہ کہہ دے تو بھی ہم پر اس کا حکم ماننا ضروری ہے اور اگر وہ سو مرتبہ کہہ دے تب بھی اس کا حکم ماننا ضروری ہے لیکن نماز کی اہمیت اور فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بتائی ہے کہ قرآن مقدس میں ایک دو مقامات پر نہیں بلکہ بیانو جگہ پر نماز کا ذکر کیا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نماز کی فضیلت بتانا چاہتا ہے کہ نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت کیا ہے تو عزید آنے ملت اسلامیہ اب ہم نے اپنا وضوط درست کریا غسل درست کر لیا تیمم ہم نے سیکھ لیا اب ہمیں نماز سیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ نماز کے اندر ہماری بہت ساری گلتیاں نظر آتی ہیں اس لیے کہ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ سب عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز پسند ہے تو ہمیں نماز کو اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے اور نماز کو سیکھنا چاہیے اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی تو کسی سے سیکھا نہیں ہم خود سے کبھی کسی کے پاس تو کہیں نہیں کہ ہم لا چیز سیکھنی ہے لیکن آج چلیئے ایک موقع ملا ہے کہ ہم خود آپ کو سیکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس پر توجہ دیں اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جیسے مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہو آپ نفل نماز دا کر رہے آپ اگر دن میں سو رکعات نفل نماز دا کرتے ہیں نفل نماز ہے اگر آپ نے اس کو ادا کیا تو آپ کو سواب ملے گا اور اگر آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن نماز کی اہمیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہو جو نماز کے اندر ہماری غلطیاں ہوتی ہے جیسے ہم نفل نماز دا کر رہے اب ہوا یوں کہ نفل نماز ادا کرنے میں ہم نے کیا کیا کوئی واجب ترک کر دیا جیسے ہم نے اتحیات غلط پڑھ لی اب اتحیات پڑھی تو ہے ہم نے لیکن غلط پڑھی ہے تو غلط پڑھنے کی وجہ سے ہمارا اتحیات چھوڑ گیا اتحیات غلط پڑھنے کا گناہ ہم پر آ گیا اور ایک چونکہ اتحیات پڑھنا واجب ہے اور واجب کے چھوڑ جانے سے سجدہ سعو کرنا ضروری ہے اگر سجدہ سعو نہیں کیے تو پھر دوبارہ میں نماز دا کرنا ضروری ہے واجب العیادہ نماز ہے تو ایک نفر نماز ہم ادا کر رہے کہ جس کا پڑھنا سواب نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں اگر ہم نے نفر نماز دا کرتے وقت اگر ہم نے اتحیات غلط پڑھ لی اتحیات چھوڑ دیا کوئی ایک سا ایک رکنہ ہم نے چھوڑ دیا جو واجب ہو اب ہم نے وہ چھوڑ دیا ہمیں پتا ہو گیا نماز کے بعد ہمیں خیال آ گئے کہ ہم نے یہ چیز چھوڑی ہے لیکن ہم نے اس کو اگر ادا نہیں کیا چونکہ نفر نماز ہے پڑھنا سواب اور نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں لیکن اگر ہم نے اس میں غلطی کی ہے اور اگر ہم اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ نماز پڑھنا ہم پر واجب ہے ہے نفر نماز پڑھے سواب نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں لیکن چونکہ اس میں غلطی ہو گئی نفر نماز کے بارے میں مطا رہا ہوں اگر غلطی ہو گئی تو اب وہ نماز ہم پر نفر نہیں ہے بلکہ اب وہ نماز ہم پر واجب ہو گئی ہے تو سوچیں جب ایک نفل نماز کے اندر غلطی ہونے کی وجہ سے وہ نماز نفل نفل نہ رہی بلکہ وہ نماز پڑھنا واجب ہو گئی تو پھر اگر یہ غلطی فرض میں کی جائے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے کہ ہم کتنے بڑے گناہ میں امتلا ہو سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں اب نماز سیکھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے نماز کی نیت سیکھنا ہوں گا اور نماز کی نیت سیکھنے سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا ہوں گا کہ کون سے وقتوں میں کتنی نمازیں ہیں تو ایک ایک دن کے میں نماز آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے نیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیت کے بارے میں نیت اور دعا دو چیزیں ہیں کونسی دعا جو ہم نماز کے پہلے نیت کرتے ہیں جو ہم نماز کے پہلے نیت کرتے ہیں کیسی نیت کرتے ہیں جیسا کہ فجر کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں تو فجر کی نماز کیلئے ہم کیا نیت کرتے ہیں نیت کی میں نے دو رکعات نماز فجر سنت نماز فجر سنت خاص واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مو میرا کعب شریف کی طرف اور اس طرح سے کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں یہ نیت ہے ایک یہ نیت ہو گئی اور ایک نیت وہ ہوتی ہے جو دل کا ارادہ ہوتا ہے ایک زباہ سے بننا اور ایک دل کے ارادے کو کہتے ہیں اگر آپ نے زباہ سے نیت نہیں پڑی اور آپ نے دل سے نیت کر لیے تو بھی آپ کی نماز ضرورت اس لیے کہ دل سے نیت کرنا ضروری ہے اس لیے زباہ سے اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ دونوں میں موافقت ہو جائے دل اور زباہ دونوں میں موافقت ہو جائے دونوں ایک ہی طرف مائل ہو تو نیت بھی بہت ضروری ہے تو نیت ہمیں کس طرح سے کرنی میں آپ کو پہلے وہ بتا دیتا ہے میں اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو رکعتیں اور نماز کا طریقہ اور اس کے فرائض شرائط اور سب بتاؤں گا نیت ہمیں اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز فجر سنت نماز فجر سنت خاص واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مو میرا کعبی شریف کی طرف اللہ اکبر یہ ہم نے کیا کی ہے نیت کی ہے اس میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں اللہ کے لیے اور سنت نماز ادا کر رہے ہیں رسول اللہ کے لیے اس کا یاد رکھے سنت یہ سنت نماز کی نیت ہے اب ہمیں فرض نماز کی نیت کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہوں گی فرض نماز کی نیت ہمیں اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز فجر فرض وہاں ہم نے سنت کہا تھا یا پر ہم کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں فرض کہہ رہے ہیں وہاں ہم نے سنت کہا تھا نیت کی میں نے دو رکعت نماز فجر فرض اب یقینا فرض نماز تو امام کی پیچھے پڑتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف امامی کی پیچھے پڑھتے ہیں علائضہ بھی پڑھتے ہیں ایسا نماز لیکن ایک بات بتا رہا چونکہ امام کے پیچھے پڑھ رہے تو ہمیں کیا نیت کرنی ہوں گی پیچھے اس امام کے کیا نیت کرنی ہے کیا نیت کرنی ہے پیچھے اس امام کے ہمیں یہ لفظ کہنا ہے پیچھے اس امام کے اقتدائیتو بیہاد الامام اقتدائیتو بیہاد الامام پیچھے اس امام کے اور اس کے بعد کیا کہنا ہے مو میرا کعب شریف کی طرف خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعب شریف کی طرف اور امام جیسی اللہ اکبر کہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہہ دے یہ مقتدی کی نیت ہے اب امام جو نیت کرتا ہے تو وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں حالانکہ بتا دیتا ہو نیت کی میں نے دورکات نماز فجر فرض انا امام لی من حضرہ انا امام لی من حضرہ و میں یحضر میں امام مقتدیوں کا جو حاضر ہے اور جو غائب ہے جو حاضر ہے جو آنے والے ہیں میں امام ان مقتدیوں کا جو حاضر و ناظر جو حاضر ہے اور جو آنے والے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مو میرا کعب شریف کی طرف خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر حالانکہ ہم عربی میں نیت کرتے ہیں لیکن ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہو تو یہ ہمیں نیت کرنی ہے اسی طرح میں جیسے زور کی نیت کرنی ہے تو زور کے اندر چونکہ چار رکعت ہے تو ہمیں نیت کرنی ہے نیت کی میں نے چار رکعت نماز زہر فرض پیچھے اس امام کے خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعب شریف کی طرف اللہ اکبر اس طرح سے ہمیں ہر نماز کی نیت کرنی ہے اثر کی نماز ہے تو اس میں اثر کا لفظہ آ جائیں گا مغرب کی نماز ہے تو نیت کی میں نے تین رکعت نماز مغرب فرض اس طرح سے مطلب الفاظ سیم ہوں گے صرف وہاں پر نماز اور رکعت کے بیچ میں تبدیلی ہوں گی تو اس طرح سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں خیال رکھیں کہ ہم نماز کی نیت اس طرح سے کرنی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب میں فجر زہر اسر اس میں کتنی کتنی رکعتیں وہ انشاءاللہ کل سے میں بتاؤں گا تو آپ تمامی عزارات سے گزاریش ہے کہ نیت کو آپ خیال میں رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیکھنے سمجھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہچانے کی توفیق تاکرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین